پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے بھائی بہن ہیں جو اپنے لئے بہت زیادہ نکاراتمک سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے بارے میں گلت گلت باتوں کو سوچتے ہیں یا پھر اپنے پریوار کے بارے میں نکاراتمک سوچ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں نکاراتمک سوچ رکھتے ہیں اپنے پریوار کے سوچ رکھتے ہیں کہ یہ تو کبھی آگے بڑی نہیں سکتے یہ تو اپنے جیون میں کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتے یا پھر میں اچھا پڑا لکھا نہیں ہوں یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں اچھا نہیں ہوں میں دکھنے میں اچھا نہیں ہوں میں زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں میرے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے اس پرکار کے انیک سی باتیں کہ میں سمارٹ نہیں دکھتا ہوں اس پرکار کے انیک سی باتیں لوگ اپنے بارے میں اور اپنے پریوار کے بارے میں سوچتے ہیں نقاراتمک باتیں اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے وائف کے لیے اپنے ہزبن کے لیے یا پھر اپنے آپ کے لیے رکھتے ہوں تو میں آج آپ سے کہوں گا کہ یرمیہ کی کتاب اس کا ایک ادھیائے چھے اور سات پد میں کچھ اس پرکار سے لکھا ہے تب میں نے کہا ہائی پربو یہوا دیکھ میں تو بولنا بھی نہیں جانتا کیونکہ میں لڑکا ہی ہوں پرنتو یہوا نے مجھ سے کہا مت کہہ کہ میں لڑکا ہوں کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا وہاں تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے آگیا دوں وہی تو کہے گا آمین دوستو یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہوا جب پرمیشن نے یرمیہ کو اپنی سیوہ کے لیے بلایا تو یرمیہ سے کہا کہ تیری ماتا کے گروہ میں رچنے سے پہلے میں نے تجھ پر چت لگایا اور تجھے چنا ہے بہت سی جاتیوں کے بہت شوقتہ ہونے کے لیے اور جب یرمیہ نے اس بات کو سنا تو یرمیہ نے پرمیشن سے کہا کہ ہے پربو مجھے تو ابھی بولنا بھی نہیں آتا میں تو لڑکا ہی ہوں پرنتو پرمیشن نے اس سے کہا کہ مت کہہ میں لڑکا ہوں مت کہہ کہ میں چھوٹا ہوں مت کہہ کہ میں ایوگیا ہوں مت کہہ کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں مت کہہ کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا اس پرکار کی باتوں کو تو اپنے موہ سے مت نکال برکی میرے وچن پر بھروسہ رکھ کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ میں رہوں گا میں تجھے بولنا سکھاؤں گا میں تجھے بھیجوں گا اور میں تیرے ساتھ میں رہوں گا ان باتوں پہ تو فوکس کر ان باتوں پہ تو فوکس کر ان باتوں پہ من کر اس بات پر وشواز کر نہ کہ اس بات کو کہہ کہ میں چھوٹا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں وہاں نہیں جا سکتا میں اس یوگیا نہیں ہوں میں تو یہ اس کام کے لیے نہیں ہوں اس پرکار کی نکاراتمک باتوں کو تو اپنی موہ سے مت نکال دوستو آج صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ پرمیشور کا وجن آپ سے بھی کہتا ہے کہ اس پرکار کی نکاراتمک باتیں اپنی موہ سے نہ نکالیں ہو سکتا آپ کے ویچاروں میں یہ نکاراتمک باتیں آتی ہوں پر انتو آپ انہیں اپنے موہ سے نہ کہیں کیونکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سریسٹی میں آتا ہے وہ ہم اپنے جیون میں دیکھتے ہیں تو اس لیے اپنی زبان پر آپ کنٹرول کریں اور ایسی نکاراتمک باتیں جو آپ کے من میں آتے ہیں جو آپ کے وچاروں میں آتی ہیں انہوں نکاراتمک باتوں کو کبھی بھی اپنے پریوار کے لیے اپنے لیے یا پھر کسی کے لیے بھی کبھی بھی مت کہیں بلکہ ہمیشہ پوزیٹیو باتوں کو کہیں اچھی باتوں کو کہیں سکاراتمک باتوں کو کہیں پرمیشو کے وچن کو کہیں چاہے آپ کا لڑکا بگڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو پرمیشور کا وچن اس کے لئے کہنا ہے کہ لڑکے پرمیشور کے اور سے دیئے ہوئے بھاگ ہیں اس پرکار کے وچنوں کو آپ کو اس کے لئے کہنا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایڈکسن میں ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کے لئے پرمیشور کے وچن کو کہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ریلیشن ٹھوٹا ہوا ہو لیکن آپ اپنے لئے پرمیشور کے وچنوں کو کہیں اور جب آپ اس پرکار سے کریں گے جب آپ نکاراتمک باتوں پہ نہیں بلکہ پرمیشور کے وچن پر اپنے من کو لگائیں گے تو پرمیشور آپ کے جیون میں ویسا ہی کاریہ کریں گے اور آپ اپنے جیون میں پرمیشور کے آشارے کارم کو دیکھنے پاؤ گے سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتائج سے آسیس دے آمین آپ کو جائے مسیح کی میرا نام سیتا جگرہ ہے مدھے پردیس سے بول رہے ہیں میری گواہی پہلی یہ ہے کہ میرے ماں کے سر میں دار دار بکھار آتا تھا وہ بھی پربو جی کی آسیس سے دور ہو گیا اور دوسری گواہی یہ ہے کہ میرے پیتا کے پیٹ میں دردہ تھا وہ بھی دردہ بند ہو گیا آپ کے ٹیم اور آپ کو پربو جی آسیس دے سب کو جائے مسیح کی سو ہم پربویشور مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی اس سندر صبح کے لیے جو پربویشور مسیح نے ہم سب کے جیونوں میں دی ہے آئیے ہم مل کر آج کی صبح میں پربویشور مسیح سے پراتنہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان ہمارے پاویتر پاویتر اتی پاویتر جس کا نام میٹھا اور منوہر ہے پربویشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہاں پربو تو ہمارا ایشور ہے سب باتوں کو جاننے والا سب باتوں کو پربو ہمارے جیونوں میں پہچاننے والا پرمیشور ہے پربو تو ہی تو ہمیں سرہانے والا تو ہی تو ہماری رچنا کرنے والا ماتا کے گھر میں ہم پر اپنے چت کو لگانے والا پرمیشور ہے پرابو میں تیرا دھنیواد کرتی ہو ہاں پرابو تیری مہیمہ کو کرتی ہو اس صبح میں پرمیشور ہے پرابو جب دنیا کی چھوڑ سے پرمیشور تیرے لوگ تیرے بیٹے بیٹیاں جن سے تو پریم کرتا ہے جنہیں تنہیں آواز دے کر بلائے ہیں جنہوں نے تیری آواز کو سن کر تیرے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے پرمیشور پرابو آج وہ پرابو یشمیسیح آپ کے نکٹ اپستت ہیں تاکہ وہ آپ سے بات کریں تاکہ وہ آپ سے اپنی من کی بات کو کہیں میرے پرمیشور کیونکہ آپ ہی تو ہیں پرابو جو ہماری پراتھوں کو سننے کے لیے ہم سے پہلے پرابو آپ ہمارا ویٹ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے بیٹیاں تیار ہیں مجھ سے اپنی باتوں کو کہنے کے لئے آپ جانتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو تیار کرتے ان کے حردیں کو تیار کرتے پرابو اور آج صبح میں پرابو تُو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے ہردیوں کو تیار کیا ہے ہولی سپریٹ کے گائیڈنس کے تھرو پرابو آپ نے پرمیشو اس صبح میں اپنے لوگوں کو گائیڈنس دیا اور پرابو وہ سب پرابو آج کی صبح میں اس پراتھنا میں سہبھاگی ہوئے آپ نے سہبھاگی بنایا پرابو اس سنگتی کا پرابو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ایک ایک جن پرابو تیرے نام سے ہاں اس پوٹر اس سامرتھی نام سے ہاں وہ سب سے اونچا نام ہاں پرابو وہ مہان نام کے دوارہ آج وہ پرابو اس سنگتی کے دوارہ آشیش پائیں ان کے جیوانوں میں آنند آنے پائیں آج ان کے جیوانوں میں وہ ہونے پائیں جو ان کی کلپناوں سے ان کی سوچ سے ان کی اچھاؤں ان کی سوچ سے بھی پرے ہیں پرمیشور ایسی بات اس صبح میں ہاں پرابو اس مارننگ میں پرمیشور آپ کے لوگوں کے لئے ہاں پربو تیرے بلائے لوگوں کے لئے پورا ہونے پائے پتہ دھنیوادی ہیں آج کے وچن کے لئے پربو دھنیواد اتصاہت کرنے کے لئے دھنیواد پربو اپنے وچن کو گہرائی تک پہنچانے کے لئے دھنیواد ایک ایک جن جسے پربو تیرے وچن کے ضرورتی ہاں پربو تیرے باتچیت کی ضرورتی تُو نے بات کیا پربو یہشو مسیح سچ میں پربو جب آج تیرے لوگ پرمیشویر نکراتمک سوچ کو پربو اپنے لئے اپنے پریوار اپنے بچوں کے لئے اپنے کام کے لئے اپنے ہر ایک فیل میں پربو نکراتمک وچاروں کو لے کر آج جی رہے ہیں پرمیشویر آج پربو ہم ان کے اس نکراتمک وچاروں کے لئے اس نکراتمک سوچ کے لئے اس نکراتمک بولنے کے لئے پربو آپ سے دعا کرتے ہیں پرمیشویر کہ آج پربو یہشو مصیح آپ اپنے لوگوں کو نیگٹیویٹی سے دور کر کے پوزیٹیویٹی میں لے کر آئے وہ نکراتمک باتیں وہ نکراتمک وچار وہ ہر ایک نکراتمک بولنا پرابو ان کے جیون سے دور ہو یہ شمسیح کے نام سے ہاں پرابو تیرا نام ہی تو ہے جو ہر ایک نیگٹیو باتوں کو ہر ایک نکراتمک باتوں کو پرابو آپ کے لوگوں سے دور کرتا ہے کیونکہ پرابو تو سرپرثم ایک پرابو ڈھال بن کر پرابو ہمارے آگے کھڑا ہوتا پرمیشو تاکہ پرابو تو ہمیں پروٹیکٹ کرے تاکہ پرابو تو ہمیں صحیح پرابو صحیح ترق سے سرکشت رکھے اور آج پرابو یہ شمسیح ان نیگٹیو تھوٹ سے ان نیگٹیو وچاروں سے ان نیگٹیو باتوں سے پرمیشو تو سیف کرنے کے لئے اپنے لوگوں کے ساتھ میں ہے پرابو اور اس صبح میں آپ سے ونٹی کرتی ہوں اس صبح میں میں آپ سے مانگتی ہوں ہاں پیتا آپ کے پیارے بیٹے یہ شمسیح کے نام سے مانگتی ہوں آپ کے لگوں کے لئے آپ کی پروتر پرجا کے لئے کہ آج کی صبح میں ان کے جیون کے نکراتمک وہ وچار نکراتمک بولنا نسٹ ہونے پائی اشمسی کے نام سے وہ دور ہونے پائی وہ کینسل ہونے پائی اشمسی کے نام سے اور دھنیواد کہ آج کی اس صبح میں آپ نے اپنے لوگوں کو پوزیٹیو کیا ہے پرابو ایک سکراتمک سوچ ایک سکراتمک بولنے کا اٹیٹیوٹ آپ نے دیا ہے پرمیشو پیتا آج پرابو ہونے دیجئے پرابو جو یہ اپنے لئے سوچتے تھے کہ ہمارے اندر کمیاں ہے ہم سندر نہیں ہم پڑے لکھے نہیں ہم ٹیلنٹڈ نہیں تو آج یہ باتیں ان کے جیون سے جائیں یہ شمسی کے نام سے یاد یہ اپنے بچوں کے جیون کو دیکھ کر پریشان اور بار بار پرابو ان کے لئے نکراتمک بولتے ہیں تو آج پرابو ان کے موہ کے شبدوں کو بدل دیجئے وہ نکراتمک بول وہ جو باتیں ان کے جیپ سے نکلتی ہیں پرابو وہ سکراتمک ہو جائے وہ پوزیٹیو ہو جائے وہ اپنے بچوں کو بلیسنگ دینے پائے تیرے وچن کے دوارہ بلیسنگ دینے پائے ہاں پرابو تیرے وچن پر بروسہ کرنے پائے اور اس بات کو کہنے پائے کہ ان کے بچے پراکرمی ہیں پرتوی میں آششوں کے وارث ہیں پرابو وہ تیرے یہوا تیرے اور سے سکھلائے ہوئے ہیں اور وہ ان میں بڑی شانتی ہے یاد ان کے گھر پریوار میں کوئی بھی نشے میں ہے بوری لطھ میں ہے پرمیشو پیتا وہ گرت راہ میں ہے پرابو یا ویچار میں ہے پرابو اندکار کی باتوں میں ہے پرانتو تیرا وچن کہتا ہے کہ تُو انہیں بچانے کے لئے آیا ہے تُو انہیں ناش کرنے نہیں پرانتو جیون دینے کے لئے آیا ہے پرابو یہ وچن کی گھوشنا تیرے لوگ پرمیشو ان کی لائف کے لئے کریں پرابو یہشو جو آج اسفل ہے جو اپنے جیون میں نراش ہیں جو چنتاؤں میں ہیں پر تیرا وچن کہتا ہے پرمیشور اپنی چنتاؤں کو مری اوپر ڈال دو مجھے دھیان ہے حاں پرمیشور آپ کو دھیان ہے اور آپ انہیں جیون دینے کے لئے آئے ہیں اور یہ وچن ان کے جیون میں پرابو پورا ہونے پائے پرابو جن کے پاس کوئی بھی روجگان نہیں ہے پرابو اتھار ان کے اوپر چڑھا ہے کرزیں ان کے اوپر ہیں لون ان کے اوپر ہیں کئی باتیں ہیں پرابو یشو مسیح جو ان کے لائف کو بہت زیادہ سپوائل کری انہیں ٹینشن میں ڈالی ڈپریشن میں ڈالی تو آج کی صبح میں تیرا وچن کہتا ہے پرمیشو پتا میں تمہارا اپائی کرنے والا پرمیشو ہوں تمہارے لئے ہر ایک انتظام کو اپنے مہیمہ میں دھنسے پورا کروں گا ہاں پرمیشو اس مہیمہ میں دھنسے ہاں وہ سورگیا دھنسے اپنے لوگوں کے لئے ان کی فائنانچل پرابلم اور جو بھی فائنانس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے آپ اسے دور کریں پیارے یشو اور دھنیواد آپ نے کر دیا پرمیشو آج آپ ان کے جیون میں پوزیٹیوٹی کو دیں پرمیشو اپنے ایٹیٹیوٹ کو لے کر اپنے لائف کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر اپنے کاروبار اپنے بزنس کو لے کر ہر ایک وہ کام جو آپ نے ان کو دیا ہے جو رسپونسبلیٹی انہیں دیا گیا ہے اس کے لئے پرابو وہ سکراتمک سوچ رکھنے پائیں اور دشت کی اور سے جو نکراتمک اور پرابو دسموٹیویٹ کرنے والی باتیں ہیں اسے ہم یشو مسی کے نام سے کینسل کرتے ہیں پرابو آج ان پوزیٹیو باتوں کو تیرے لوگ رسیب کریں in the name of jesus آج یادی آپ نے پرابو کے وچن کو سنا ہے تو اس وچن کے انسار آپ اپنے جیون میں اس بلیسنگ کو رسیب کریں اور آج کہیں پرابو دھنیواد ہمارا جیون ہمارا پریوار ہمارے بچے سکراتمک وچار بول اور سکراتمک باتوں سے بھر گئے پرابو تیری آششوں سے بھر گئے اور دھنیواد ایسا ہی ہونے پایا ہے اس صبح میں پرابو لارڈ آج سیرے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں کام کرے جاتے ہیں پرابو سکول کالجز کے لئے جاتے ہیں لارڈ بلیس کرے سیف ان پروٹیکٹ کرے ایکسیڈیٹ ہر ایک درگھٹنا سے بچائیں تو اپنے لوگوں کو اپنے پروٹلے ہفاظت سے رکھتا ہے سرکشت رکھتا ہے اور دھنیواد تُنے رکھا ہے دھنیواد پرمیشور سرکشت گھر کو لے کر آئے پرابو اور ان کے لئے ساری باتوں کو پوزیبل کرے جنہوں نے آپ کے راجے میں خوشی آنند کے ساتھ میں بویا ہے پرابو ان کے گھر گھرانے میں ان کے خطوں پر ان کے کمائی پر ان کے بچوں کے جیون پر ان کے پریوار پر تیری برکت آشیش ہو اور کوئی بھی بھلی وستو کوئی بھی اتنم وستو ان سے ان کے پریوار سے چھپی نہ رہے کوئی بھی جو ان کا انکم ہے پرابو انکم کا سورس ہے پرمیشور پرابو وہ ملٹیپلائے ہونے پائے پتہ اور پرابو یہش مسیح وشیش کا پرابو کسی بھی دوائے کسی بھی بیماری کسی بھی کرزے میں پرابو ان کا پرابو کمائی نہ لگے پرابو ان کا پریوار پرابو اس کا آنن لے کر پرابو بارم بارم ہردر سے آپ کا دھنیواد کرے ایسی بلیسنگ چاہتے ہیں آپ کے لوگ آپ کی پویتر پرجا آپ کے بیٹے بیٹیوں کی جیون میں تھانکیو آپ نے یہ سب کر دیا آج انسٹرگرام فیس بک ٹیلیگرام میں اور یوٹیوب کمنٹ باکس میں جتنے بھی پراتنا وینتیاں آئی ہے پرابو یہشو آپ کے آگے رکھتے اور دھنیواد کرتے ہیں تو انہیں سودھی لیا ہے اور وہ جہاں کہیں بھی دنیا کے چھوڑ میں ہے پرابو وہیں آپ ان کے لائف میں کارے کر رہے ہیں ہاں اس صبح میں اسی ٹائم پرابو اسی سمیں پرمیشہ رائٹ ناؤ آپ ورک کر رہے ہیں پرمیشہ ہم یہ پراتیتی کرتے ہیں لارڈ تھانکیو جیزس اس عدبھت کام کے لئے جو آپ اپنے لوگوں کے جیون میں کرتے ہیں دھنیواد کے ساتھ پرابو ہم دھنیواد دیتے ہیں آپ نے ہمیاری سودھی لی ہر ایک جن کی سودھی لی ان کے پراتنا کا اتر دیا اور لارڈ آپ ہر ایک سے پرم کرتے ہیں تھانکیو جیزس دھنیواد کے ساتھ یہشو ہمارے اتر کرتا کہ نام سے اس پراتنا کو مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین